ہیلو بھائیز بھائیز پاکستان علیہ الیکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب بڑیا ہوں گے مزہ میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میرا نام ہوں میں ہوں بشیف سوگائز آج لے کر آگا ہے دو ہزار تائیس موڈل کا بجاج پلسر کا اینس ٹو ہنڈرڈ کا ریویو نیو موڈل آیا نیو شیپ شاید آئی ہے کیسا دیکھنے لگا دیکھتے ہیں اور ریویو بجاج کے بائک کا مطلب آئے اور ہم نہ اس پر اکر یہ ہوئی نہیں سکنا بھارتی بائک بہت ہی اچھی لوگ والے ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کس کے پاس کون سا بائک ہے کومنٹ سیکشن میں لگا ہے تو بتانا کانڈون کرتے ہیں 321 ویلکم باکر ویلوان آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر موٹو وولڈ اور خیم آئے ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور فائنلی آج کی اس ویڈیو میں دس سال بعد نس 200 جو ہے بجاج نے اپڈیٹ کر دی ہے اس 2023 بجاج پلسر نس 200 میں کیا اپڈیٹس ہیں اور کیا یہ وہی اپڈیٹس ہیں جو ہمیں چاہیے تھے اور کیا یہ موڈسائیکل آپ کے لیے خریدنے لائک ہے آئیے آج ہم انہیں چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا آپ کو ملنے والا ہے ڈیٹیل ریو تو بنے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ تو چلی اب ہم اس ریویو کی شروعات کرتے ہیں تو چیز طریقے کے آپ اس کی کی مل جاتی ہے جو کہ ایک ویو بائٹ کی ہے اور اس پر پلسر کا آپ کو لوگو مل جاتا ہے جلدی سے کی کو انسرٹ کر دیتے ہیں اور اس موڈسائیکل کو چیک آؤٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے دیزائن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ جو آپ اس کا دیزائن دیکھ رہا ہے design language میں کمپلینے کوئی بھی چینجز نہیں کرے ہیں لیکن اس میں بہت سارے الگ الگ چینجز ہیں چھوٹے موٹے پارٹس میں کمپلینے چینجز کرے ہیں اور بہت سارے چیزیں اس میں چینجز نہیں ہیں جو چیزوں کے ہمیں ضرورت تھی تو ان چیزوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے فرنٹ پروفائل میں آپ کو ایک چیز نوٹس ہوگی وہ ہوگی اس میں 33 mm کے اپسائی داؤن سسپنشن کمپلینے نے دے دی ہیں جو سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پروفائل میں آپ کو حیلوجن ہیڈ لام مل جاتا ہے یہاں پر حیلوجن پائلت لام ملتے ہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پر کمپنی نے ایلی ڈی نہیں دیا تو وہی چیز میں بھی کہنے والا تھا کہ ایلی ڈی کمپنی کو یہاں پر دے دینا چاہیے تھا پٹ ایلی ڈی یہاں پر نہیں ملتا ہے انڈکیٹرز یہاں پر آپ کو حیلوجن ملتے ہیں وہی پرانے والے تو انڈکیٹرز کو بھی کمپنی کو ایلی دی کرنا تھا اس کو چھپانے کے لیے سسپینشو پیپر یہاں پر مڈگار چھوڑا کر دیا ہے دول چینل ABS اب آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے جی ہاں اس میں دول چینل ABS ملتے ہیں لیکن اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر پرائز جو ہے وہ اس کی بڑھ گئی ہوگی تو پرائز کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں اس کی پرائز وہ پہلے سے ایک شوروم سیون تھاؤزن روپیز آراؤن بڑھ چکی ہے پہلے جو اس کی پرائز تھی گریم ایکا کے بریک کالپرز ملتے ہیں انڈیورنس کے سسپینشن ملتا ہے اللہ ویلز جو ہے وہ آپ کو یہاں پر گری کلر کے مل جاتے ہیں اللہ ویل کا ڈیزائن جو ہے میں آپ کو پیچھے سے دکھا دیتا ہوں تو اللہ ویل کا جو ڈیزائن نا وہ پرانی NS200 جیسے ہی آپ کو دیکھے گا لیکن یہ اللہ ویلز بجاج جیسا کلیم کرتا ہے کہ پہلے سے زیادہ لائٹر ہو چکے ہیں تو ویٹ میں یہ جو ہے کم ہو چکے ہیں اور کالیٹی جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ کمپنی نے اس کی جو ہے سٹوڈی نیس اور سٹرنٹھ جو ہے تھوڑی سی کم کری ہوگی ایسا مجھے نہیں لگتا کیونکہ بجاج کو اچھے سے مالو میں کہ انڈیان روڈز کیسے ہیں اور بجاج یہ غلطی کبھی نہیں کرے گا کہ ان کی گاڑی میں اللہ ویلز کی پروبلم آئے تو ایسا تو مجھے نہیں لگتا ہے اللہ ویلز جو ہے وہ ہوتے ہی سٹوڈی قالی کی ہوں گے یہ جو بلکلن بلک کلر ہے اس کا یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس کی کلر قوالیٹی ہے جو فٹ آن فنش ہے وہ بہت زبردست ہے پلسر کا یہاں پر آپ کو 3D ایمبلم مل جاتا ہے اور یہ تھوڑا ڈاک ہے پہلے کی طرح گروم بالا نہیں ہے جو پینلز ہیں وہ بہت اچھے سے انٹیگریٹیڈ ہیں اور پینل کی جو کالیٹی ہے وہی سیم لگ رہے ہی ہے کچھ زیادہ اس میں جنجز نہیں کریں فیول انجکشن آپ کو مل جاتا ہے جو بہت اچھا ہے ڈیسنٹ ہے انڈین روڈز پر چلنے کے لیے 199.5 سیسی کا یہ انجن مل جاتا ہے جو کہ 24.5 پیس کے اراؤن کی ماکس پاور پریڈیوز کرتا ہے انڈر بیری ہاں پر آپ کو مل جاتی ہے بیلی پین جو ہے مل جاتا ہے اور بیلی پین جو ہے وہ اچھے سے پیٹڈ ہے سیر کی طرف چلیں تو سیر سٹ اپلتا ہے آپ کو سیٹس مل جاتی ہیں یہاں پر انس 200 کا آپ کو سٹیکر مل جاتا ہے اور کلر کالیٹی اس کی کیا اچھی لگ رہی ہے اور اس موٹر سائیکل پر پریڈیوز کرتا ہے تو یہ دیکھنے میں اور زیادہ اچھی لگ رہی ہے یہ بھی دیکھنے میں بہت اچھا اس کو لک دے رہے ہیں پیچھے کی طرف ریڈ پروفائل میں چلتے ہیں تو آپ کو LED ٹیل لائٹ مل جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹائر حگر مل جاتا ہے اس موٹر سائیکل میں اور ڈوال چانل ABS ملتا ہے انڈر بیلی اگزاوسٹ آپ کو یہاں پر ملتا ہے اور اگزاوسٹ نوٹ میں آپ کو اس کا سنا دیتا ہوں اتنا ہی سپورٹی نیچر اتنا ہی سپورٹی اگزاوسٹ نوٹ ہے آج بھی آپ کو اس میں ملتا ہے اور انڈر بیلی اگزاوسٹ کی وجہ سے جو اس کے لکس ہیں وہ کافی زیادہ پروپورشن میں لگتے ہیں ایمار اف کمپنی ماں کو یہ دیکھنے میں چاہتا ہے کہ 130x70 کا ہے دیکھنے میں کافی اچھا ہے اور خیٹ لگتا ہے تو 140x70 سکشن ہوتا تو تھوڑا سا اور زیادہ بیٹر لگتا ہے لیکن 130x70 ہے تو میں اس پہ کوئی زیادہ کمپنین نہیں کر سکتا ہوں یہ جو فیول ٹانگ آپ دیکھ رہا ہیں یہ آپ کو 12 لیٹر کا ملتا ہے اور یہ جو اس کی لیڈ ہے وہ بھی آپ کو مات بلاک کلر میں ملتی ہے جو دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کے بعد سوچ گئر کی بات کریں تو یہ آپ کو بیک لیٹ سوچ گئر ملتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کلپ آنز مل جاتے ہیں اور جو ایک اور چینج کمپنین نے یہاں پر کرا ہے وہ کرا ہے اس کے انسٹومنٹ کنسول میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اینالوگ ٹاکو میٹر ملتا ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے آپ کو فیل دے گا چلانے میں اس کے بعد یہاں پر آپ کو چلٹے لائٹس مل جاتی ہیں اور جو اس میں چینج کرا ہے کمپنین نے وہ یہ کرا ہے یہاں پر آپ کو جو گئر پوزیشن انڈیکیٹر مل جاتا ہے اس کے بعد اوڈو میٹر کے ساتھ ساتھ اپنے ہاں پر انسٹومنٹ کلسٹر مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں سے اس کو ٹاغل کرتے ہیں تو ٹرپ 1 مل جاتا ہے ٹرپ 2 مل جاتا ہے ڈسٹنس ٹو ایمٹی مل جاتا ہے جو کہ کتنا پیٹرول ہے ٹانک میں اس میں کتنی چل سکتی ہے موٹسائکل وہ ساری چیزیں آپ کو اس میں مل جاتی ہیں ٹرپ 2 مل جاتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں لیکن اس انسٹومنٹ کلسٹر سے پرانی آدھے جوڑی ہے تو اس کے بھی ایک بات الگ ہے ٹانک کا جو کلر ہے وہ میں بار بار دیکھ رہا ہوں وہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور یہ جو ٹرپ 2 مل جاتا ہے 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 مطلب جتنا کلر جو کمپنی نے کرایا جو ہے وہ بہت ہی زبردست اس میں لگ رہی ہے ابھی تک اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا اللہ ویلز کا جو ویٹ ہے وہ کمپنی نے کم کر دیا ہے اور بھی جگہوں سے ویٹ کم ہوئا ہے اور اپ سائی ڈاؤن سسپنشن کی وجہ سے اس میں الیمینیون بڑھ چکا ہے اور سٹیل جو ہے اس کی کونٹیٹی کم ہو چکی ہے جس وجہ سے اس سے بھی ویٹ ریڈیوس ہوا ہے تو ویٹ ہوئے تو پہلے سے زیادہ 3 کلو کم ہو چکا ہے تو پاور 2 ویٹ ریش ہوا ہے اور 161 کیجی پہلے یہ وے کرتی تھی لیکن اب یہ 158 کیجیز وے کرتی ہے تو پہلے سے زیادہ یہ موٹرسائیز تو اب اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ موٹرسائیز پر چلنے میں کیسی ہے تو ایسار موٹرول کیا آپ دوسری ریڈ ریویو دیکھ سکتے ہیں جس میں نے بتایا ہے اور سارے جو چینجز ہوئے ہیں کیا وہ اس کو اور بہتر بناتے ہیں پہلے سے اور کیا آپ کو اس کو گھر تک لانا چاہیے تو آپ کو وہ سب چیزیں ملیں گی اس ویڈیو میں اور وہاں میں اس کو انڈین روڈز پر رائیڈ کروں گا ابھی باقی آج کے لئے اتنا ہی جتنا میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیا ہے اس موٹرسائیز کے بارے میں اور بتا دیا ہے کہ کیا کیا چینجز ہوئے ہیں تو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا بجاج نہیں نے ٹرینٹس اڈیا تھا باقی سب سے پہلے تو گئیس کوئی چینجز ہے کسی سے پاس بجاج باقی ہے یا کسی بھی اور کمپنی بجاج باقی ہے کون سا تب ٹون ہنڈرینڈ وان فیفٹی مطلب ہن سیٹی یا جو بھی ہے یا وان ہنڈرینڈ ٹین آتا ہے کون سا آپ کے پاس ہے باقی ہے اس کلاؤہ آپ کے پاس کون سا باقی ہے اور ایک آپ سے بات یہ کرنے تھی کہ مطلب جس نے ابھی اگر یہ نئے چلایا ہے کیونکہ نئے آیا کچھ دینا ہے نئے تو کیسی رائیڈ لگیا کیسی رائیڈ لگیا آپ کو کیسے لگائے آپ کو پرانے والا اچھا لگا یا یہ نئے والا کے مطلب یار ایسے بائک دیکھتا ہوں تو میں سیریسلی کہتا ہوں کاش ہمارے انڈے کے ساتھ دشمنی نام کی چیز ہی نہ ہوتی بھائی آج دیکھو بھارت کہاں چلا گیا اور ہم کہاں چلا گیا ایسے بائک ادھر مل رہے ہیں ادھر اس کو سپر بائک بولتے ہیں اور بھارت میں اس کو ریگولر بائک بولتے ہیں سپر بائک اگر یہ پاکستان میں لانچ ہو جائے تو آٹھ نو لاکھ کا آپ کو اس طرح کا بائک پڑے گا اس طرح کا بھی نہیں ہوگا ایسا لوک اس کا پھر بھی نہیں ہوگا اور بھارت میں یہ بائک صرف ایک لاکھ اکتالیس ہزار روپے چالیس ہزار روپے کا مل رہا ہے تو یہ آپ خود انداز نے کہاں بھائی اتنا بید باؤ بیگ تو میں ایک اور بات کو بہتا ہوں یہاں پاکستان میں یہ واقعی میں آپ کو سچ گھتا ہے ایک کوئی بائک آگے سے گزرے کا لائم لگ جائے گی کہ بھائی سپر بائک اگلہ جلا رہا ہے اس کو اگلے سپر بائک بولنگ ہے پاکستان میں کیونکہ ادھر سارے اڑتوں میں ساپ ہے ادھر تو یا ون ٹو فائف ہے یا بس یہی ہے سیڈی سیمنٹی ہے زیادہ یا ون فیفٹی بوت کم ہے بھائی سپر بائک بولنگ ہے اگل پاکستان نے سپر بائک بولا جائے گا آپ کا گئیس کا کہنا ہے کسی لگی کومیٹ سیکشن میں بتاؤ بائک کیسا لگا ادھر ویڈو خاتم بہتتے ہیں اپنا بہتو ساتھ آگا رکھنا تو ہے بھائی